بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سخت بھوپ ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سخت گرمی ہے لو چل رہی ہے باہر بچارے پودے جو ہیں وہ مرجھا چکے ہیں سڑ گئے ہیں پتے دیکھیں کیا حالت ہوگی یہ پھولوں کی پتوں کی سارے پودے جو ہیں سڑ گئے ظاہرہ گرمی اتنی شدید ہے پودے مرجھا چکے ہیں جی تو گرمی تو بہت زیادہ ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھا سا تھنڈا سا مشروب بنا لیتے ہیں تو چلیے آج ہم آلو بخارے اور چیری کا شربت بناتے ہیں یہ فریش ہیں آلو بخارے تو اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو ظاہر ہے فریش آلو بخارے لے لیتے ہیں اور چند دانے ہم چیریز کے لے لیتے ہیں اس کے علاوہ چینی اور تھوڑا سا نمک چاہیے ہوگا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم پہلے آلو بخارے کے چھلکے اتار لیں گے حمدللہ ہم نے آلو بخارے چھیلیاں ہیں اور اب ہم ان کی گھٹلیاں نکال لیں گے چہیز میں سے بھی اور آلو بخاروں میں سے بھی گھٹلیاں نکال لیتے ہیں اور ایک کی بات یہ کرنی تھی کہ اگر آپ سے آلو بخارہ چھیلیاں نہ جا رہا ہو اس کے چھلکے آرام سے نہ اتر رہے ہو چھوری کے ساتھ رہی سے تو پکا ہوا آلو بخارہ ہو تو آرام سے چھلکے اتر جاتے ہیں لیکن اگر ایسا نہ ہو تو آپ پانی اوبا لیے اور ایک سے تقریباً ایک منٹ کے لیے آلو بخاروں کو پانی میں ڈال دیں اور پھر حرام سے ان کا چھلکہ اتار لیں بہت آسانی سے چھلکہ اتر جائے گا تو جب تک میں ان کی گھٹلیاں نکالتی ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے گا بہت آرام سے گھٹلیاں نکال لی ہیں علو بخارے اور چیری میں سے تو دیکھیں کیسے ریڈ ریڈ سا ہو رہا ہے چیری کی وجہ سے پلیٹ تو آئیے اب ہم اس کو بلینڈر میں ڈالتے ہیں چینی اور نمک بھی شامل کر دیتے ہیں چینی اور نمک بھی ڈال دیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سی برف برف بھی ڈال دی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی باقی پانی ہم باد میں ملائیں گے اب ہم اس کو بلینڈ کریں دیکھیں بہت اچھا کلر آگیا ہمارے سکھا بہت مجھے کا کھنڈا شیطر کھوڑا جینل کا توس اس موسم میں بنائیے اور خوب انجوائے کیجئے اب ہم اس میں مزید پانی شامل کریں گے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہمارا چیری اور البخاری کا شربت جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے زلدی سے بنائیے اور پی بھیجئے اور مجھے دعائیں دیجئے لیکن میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور پلیز سبسکرائب بھی کیجئے اللہ